Hello Friends Welcome back to my channel تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں دوستو آپ جو ہے آپ جو ہے انڈرویڈ فون میں آئی فون میں گوگل پروم میں اگر بہت سارے ٹیاب یوز کرتے ہیں تو اس میں سے بہت سارے بہت سارے ٹیابس کو آپ جو ہے یوز نہیں کرتے تو وہ ان ایکٹیو ٹیابس ہو جاتے ہیں تو آپ اس کو جو ہے کیسے ایزلی ریموف کر سکتے ہیں تو اس ویڈیو میں میں آپ کو یہی بتانے والا ہوں دوستو بہت سمپل ہے آپ اس ویڈیو کو انٹر دیکھتے ہیں سب سے پہلے آپ جو گوگل پروم اوپن کیجئے اس طریقے سے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو جو ہے آپ کے موبائل میں گوگل پروم کو اوپن کرنا ہے اس کے بعد دوستو آپ کو جو ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ٹیپ کا آئیکن ہے آپ اس پر کلک کیجئے جیسے آپ یہاں پر کلک کرتے ہیں تو ابھی آپ کو یہاں پر شو ہو رہا ہے نیو ٹیپ جو ہے یہاں پر میرے پاس ون ہے بھی تو اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں انیکٹیف ٹیپ جو ہے یہاں پر میرے پاس تھٹی فائل ہے تو میں یہاں پر جو ہے اس کو کلک کر لیتا ہوں اور یہاں پر یہ جو انیکٹیف ٹیپ آپ کوそう ہو رہا ہے تو آپ اس کو easily remove کر سکتے ہیں ایک ہی کلک میں تو آپ کو یہاں پر کیا کرنا ہے دوستو سمپل اپر 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 ایکٹیف ٹیپ اس پر آپ کو کلک کرنا ہے اور یہاں پر آپ کو کلک کرنا ہے تو جیسے کہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے پاس جتنے بھی inactive tabs تھے google chrome میں وہ سارے close ہو گئے ہیں تو اسی طریقے سے آپ easily inactive tabs کو close کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس یہ option show نہیں ہو رہا ہے google chrome میں inactive tabs کا تو آپ کو simple play store پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر search bar میں type کرنا ہے chrome اس کے بعد آپ chrome کو open کیجئے اور یہاں پر اگر آپ کے پاس google chrome کا update show ہو رہا ہے تو آپ اس کو کلک کر کر update کیجئے آپ کے پاس google chrome up to date ہونا چاہیے تو دوستو بہت simple ہے آپ اس طریقے سے easily google chrome میں inactive tabs کو close کر سکتے ہیں امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئے تو پلیس لائک کر دینا اور اسی طرح کے ویڈیوز دیکھنے کے لئے چینل کو سبسکرائب کیجئے